ستمبر دوہزار بائیس کا آپ ہی کہا ہے کہ سٹیٹمنٹ کوٹ کر رہا ہوں اس طرح سے پہلے جب ان سروے کی بات آئی تھی مدرسوں کی آپ نے کہا تھا اب جس انداز میں کہا تھا کہ سروے ٹیم کا سواگت جوتے چپلوں سے کریں اب آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ سروے ضروری کیوں تھا کیونکہ تیرہ ہزار مدرس سے عویت پائے گئے ہیں ایس آئی ٹی کہہ رہے ہیں یہ بند کر دیا جائے دیکھئے آپ کے جو بیانات ہیں جو آپ نے سنوایا ہے ویر جو آپ کہہ رہے ہیں ان میں بہت بہت ویرود آبھاس ہے ویرود آبھاس اس لیے ہے کہ جو عویت مدرسے ہیں ان کو تو باہر سے فنڈنگ ہو ہی نہیں سکتی کیسے فنڈنگ ہو جائے گی عویت مدرسے کو باہر سے آپ مجھے بتائیے کون سا راستہ ہے کہ عویت مدرسے کو باہر سے فنڈنگ ہو جائے ہو ہی نہیں سکتا ایسا کوئی نیم قانون نہیں ہے کہ جو مدرسہ عویت ہو اس کو باہر سے فنڈنگ مل جائے نمبر ایک دوسری بات یہ کہ اگر مدرسوں کو عویت فنڈنگ ہو رہی ہے باہر سے تو ہماری جو ایجنسیاں ہیں وہ کیا کیا کر رہی ہیں بھائی وہ ان پر تو ایک بہت بڑا سوال یہ نشان ہے کہ مدرسے باہر سے فنڈ لے رہے ہیں اور آپ جو ہے خرگوش کی نیند سوئے ہوئے ہیں آپ کو یہی پتہ نہیں کہ باہر سے پیسہ آ رہا ہے مدرسوں کو تیسری بات اگر مدرسے ٹیرر کے اندر ملوث ہیں یہ مدرسوں کے اندر اس طرح کی گتیویدیاں چل رہی ہیں یہ بھی ایک بڑا سوال یہ نشان ہماری ایجنسیوں پر ہے جو آپ جیسے لوگ جن کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہمارے دیش کی ایجنسی کتنی شکچہ میں ہے اور ہمارے دیش کی ایجنسی ہر ایک کی کو جانتی ہے تو اسی تیگنگ سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ جیسے لوگ پھر کہتے ہیں مدرسے عوائد پہلے نہیں تھے ایجنسیوں نے جاج کی ہے ایس آئی ٹی نے کہا ہے کہ پیسہ ان کے پاس کہاں سے آ رہا ہے کیسے آ رہا ہے کتنا آ رہا ہے کتنا خرج کر رہے ہیں نہیں بتا پا رہے ہیں اور ابھی بھی آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا کہ آپ نے ستمبر 22 نے کہا تھا کہ سروے کرنے آئے تو جوتے چپنوں سے فاقت کریے تو اسی لیے کہ آپ چاہتے تھے کہ یہ سروے نہ ہو کیا سنیے میرے سوال کا جواب سنیے 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 آپ کے سوال کا جواب میں بے دوسرے جی سے دلوا دوں گا میرے سوال کا جواب آپ دے ہی نہیں سکتے نہیں نہیں آپ کے سوال کا جواب عید بوچر جی اچھے سے دے دیں گے میرے سوال کا جواب دے دیجئے پھر میں عید بوچر جی کے پاس جاتا ہوں میرے سوال کا جواب دے دیجئے آپ کے سوال کا جواب عید بوچر جی سچا میں دینے میں آپ تو پڑھلک کے بیٹھے ہوں گے نہیں آپ تو پڑھلک کے بیٹھے ہوں گے نہیں نہیں سازی درشدی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عوید مدرسے چلا رہے ہو تو دوسی ہے نہیں دوسی تو یہاں کے سرکاری عدی کاری ہیں اور ان کو خود معلوم ہے کہ کیسے پیسے آتے ہیں اس سبے بھارت میں کس ڈنگ سے آ رہے ہیں میں ایک آپ کو موڈو سپرنڈی بتاتا ہوں یہ سنا سنا ہماری پولیس پورٹ ہے میں اس کو کلیر کر رہا ہوں دیکھیں ایسا ہے کہ ہمارے دیش میں اتر پردیش باقی جگہ مدرسوں میں جائیں گے آپ تو پچاس گج کا مدرسہ ہے اور پانسو گج میں جو مولوی صاحب ہیں ان کے گھر ہیں مدرسے میں پھین بھی نہیں ملے گا لیکن مولوی صاحب ایسی میں رہتے ہیں وہ بیدیسی یاترائیں کرتے ہیں کیا ہوتا ہے آپ ادھارن دے رہے ہیں ایک مولوی صاحب یہاں سے جاتے ہیں نیوئیر تو یہ وہاں کے مسجدوں میں بیٹھتے ہیں وہاں مسجد میں نواج کے بعد بھاسد ہوتا ہے کہ بھائی یہاں سے آئے ہیں گریب بچوں کو دین کی تعلیم دیتے ہیں پیسہ نکال لیے لوگ وہاں سے بس جھٹاتے ہیں اور پیسے آتے ہیں یہ بس صحیح ہے کہ ہمارے دیس کا پھیلی ہو رہے اور حوالہ کے مادیم سے بھائیاب پیسے آ رہے ہیں تو ابھی تو مدرسوں کا عوید ہوا ہے جو مولاناؤں کے پاسپورٹ اور جانت کریں گے کہ کیسے بیدیس جاتے ہیں اتنے پیسے ان کے پاس کہاں سے آ رہے ہیں تب چیزیں زیادہ ہیں میردین میردین ابھی آپ کے پاس نہیں آیا تھا بھائی روکی آئیے تھوڑا سا دھیرے رکھی ہے ابھی رشیدی صاحب سے بات کی تو رہی ہے ان کے سوالوں کا جواب ان کو دل بادو پھر آپ کے پاس بھی آ جاؤں گا تو تھوڑا سا دھیرے رکھا کریے اس طرح باکھانی کی ضرورت نہیں ہے اور ایک بات میں کلیئر کر دیتا ہوں سب سے پہلے یہ سبھی مدرسوں کی بات چیت نہیں ہو رہی ہے صرف ان مدرسوں کی بات چیت ہو رہی ہے جو ایس آئی ٹی میں جن پر شکی سوئی گھومی ہے صرف ان مدرسوں کی بات تو اس کو جنرلائز مت کریے میں پہلے کہہ رہا ہوں ابھی تک لوگ جانتا ہے کہ یہ لیگل ہے ابھی تک یہ تھا کہ یہ لیگل ہے اس لیے ان کے ساتھ اس پرگار کا ٹریٹمنٹ تھا بلکل اب بیر بوشن جی جرار رشیدی صاحب کو بتائیے اب ان کو لگ رہا ہے کہ بھائی یہ تو ہوئی نہیں سکتا ہے فنڈنگ ہوئی ذرا بتائیے کون کو ان سے طریقے ہو سکتے ہیں کہاں کہاں سے پیسے پہنچ سکتے ہیں آپ تو پولیس بھی بھاگ میں رہے ذرا بتائیے ان کو سمجھائیے دیکھیں راکیش جی ہندوستان میں پورے ورلڈ میں جتنے کنٹریز ہیں ان کی اپنی اپنی شکشہ نیتی ہوتی ہے کہ شکشہ کا کیریکولب کیا ہو کیا پڑھائی کرائی جائے سکول کے اندر یونیورسٹیز کے اندر اب جو مدرسوں کی بات آ رہی ہے ککرمتی کی طرح میں یوپی کرہنے والوں ککرمتی کی طرح ہر گلی کے ہر کورنر پر اسکول کھل گئے مدرسے کے نام پر کیا شکشہ دی جاری ہے یہ سرکار کو جاننے کا حق ہے سرکار کی جمعیداری ہے یعنی سرکار فیل ہو جاتی ہے کہ مدرسوں میں کیا پڑھائے جارہا ہے آپ اسلامی پڑھائی کرائیں کوئی اعتراض نہیں ہے پر وہ جو بندبر سے بنے ہوئے سرکاری جمین پر بنے ہوئے ہیں عویت جنگ سے کبجہ کر کے بنے ہوئے ہیں وقفی جمین پر کبجہ کر کے ان کو بنایا گیا ہے یہ سرکار کی جمعیداری ہے میں تو کہہ رہا ہوں نہیں نہیں ٹھیک ہے لیکن وہ طریقے بتائیے مہد گوشل جی جو رشیدی صاحب نے پوچھا کہ بھائی پیسہ غلط طریقے سے پہنچی نہیں سکتا ہے یہ بات ہی غلط کہیں جا رہی ہے وہ صرف بتائیے ان کو بتائیے کون کون سے غلط طریقوں سے پیسہ پہنچ سکتا ہے مدرسوں تک آپ نے پوچھا آپ نے سوال پوچھا دلی پر جواب دیرے ممبئی پر وہی آپ نے بھی کیا تھا رشیدی صاحب میں نے دوبارہ اسی لئے کروس کیا ہے اور میں کسی کو اپنے سوال سے بھاگنے نہیں دیتا ہوں سنیے بیرد بشل جی کو راکیش جی جو مسلم کنٹیجے رہیز کنٹیجے وہاں پر تین طریقی وہاں پر ایک طریقے سے ہم لوگوں کے لئے بھیت ہے رکات اور جکا وہاں پر اس طرح کی پیسے ہواں سے دیے جاتے ہیں اور پنڈنگ کی جاتے ہیں یہاں پر اس میں کوئی چھپا ہوا ایسی چیز نہیں ہے آپ نے یہ تو آپ مدرسوں کی بات کر رہے ہیں جو دارو الاسلام ہے انہوں نے فتوہ جاری کر دیا گجوائے ہند کا ہی تو سکول ہے تو مان سکتا کس طرح سے دولپ کی جائے یہ سرکار کی جمعیداری ہے کہ ان مدرسوں میں اس طرح کی برہمک باتیں نہ پہڑائی جائیں آج کمپیوٹر کا سائنس ہے سائنس کا ٹائم ہے ہندوستان اس میں چاند پر پہنچ گیا مون پر پہنچ گیا ٹھیک 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 بولیے رشیدی صاحب یہ کہہ رہے ہیں رکات جکار اوڈیج جی نے پہلے کہا حوالہ کے ذریعے یہ پیسہ پہنچایا گیا اور پیسہ پہنچا یہ سوال تو ہے ہی سوال یہ ہے کہ جب ایس آئی ٹی پہنچی اور کہی کہ بھائی آپ کے پاس کتنا پیسہ آیا کہاں سے آیا آپ نے کہاں کہاں خرچہ کیا یہ بیورہ نہیں دے پائے اور یہ دینا چاہیے تھا راکیز بھائی بلکل ذرکار کی جمعیداری اس کے بعد میرے دینا کے پاس آ رہا ہے پانڈے جی سنیے میری بات ذرکار کی جمعیداری پانڈے جی سنیے پانڈے جی سنیے میری بات میرا ایک سوال پہلے بھی تھا اور بھی ہے دیکھیں بہار سے جو چندہ آتا ہے چاہے وہ حوالہ سے آئے یا بغیر حوالے کیا ہے عوید مدرسے کو چندہ باہر سے نہیں ملتا پہلے عوید نہیں تھا رشیدی صاحب آپ پھر غلط غلط چند اٹھا رہے ہیں میں نے نہیں عوائد کو ہی ملتا ہے بھائی میں نے سنا نہیں انہوں نے جان بوجھ کے ٹر نوحہ دینا چاہ رہے ہیں کہ آپ اسی میں اُلت جائیے سر ایسا ہے ساجد صاحب ایک بارہ اور سن لیجئے میں دوبارہ بول رہا میں یہاں سے جب یہ مولمی لوگ جاتے ہیں امریکہ جاتے ہیں انگلین جاتے ہیں کسی دیس میں مسجد میں جا کے نماز کے بعد جب ہوتا ہے کہ یہ فلانے جگہ سے آئے ہیں دین کی تعلیم دیتے ہیں وہاں گریب بچے ہیں تو جو جکات کا تین پرسن پیسہ ہوتا ہے نا تو سب وہاں جمع کرتے ہیں اور جمع ہونے کے بعد پھر وہ بند جاتا ہے اور بند کے اپنے طریقے سے ہاں پہنچنا ہے اچھا سب چھوڑیے وہاں کوئی سارٹیفیکٹ نہیں دیکھتا ہے یہ بائد ہے یا عبائد ہے دوسرا یہ ہے کہ عبائد مدد کے لیے اپنا رشید بناتے ہیں سنیے 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 دیو بند اس دیس میں دیو بند اپنے ہاتھ تو ان کے پاس جو پانسو چھے سو کروڑ آتے ہیں پچاس کروڑ خرچ ہوتے ہیں تو وہ بھی تھوڑے بہت دیتے ہیں سمسیہ یہاں ہے آگے یہ بہت بڑا کیس اس لیے ہے کہ ان مدرسوں سے نکلے ہوئے جو لڑکیں ہیں ان کو جامیہ ملیا میں ان کو علیگر مسلم بسوڑیالے میں ایسے بسوڑیالے میں بجابتہ ایڈمیشن ملا ہوا ہے پرسوں سے اور انہوں نے یوسن کیا ہے میں کیا ہے وہ نوکڑی بھی کر رہے ہیں ٹھیک ٹھیک